اور اس دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی برپور تعلیوں میں خدا محمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسسٹر کمیشنر صاحب اٹا گرام تاثیل خطیب ڈی اے سو صاحب پی اے ٹو ڈیپٹی کمیشنر بٹا گرام خیال محمد صاحب یوت افیصر صاحب ڈیپٹی ڈیسٹک ایڈیوکیشن افیصر صاحب ایڈیو صاحب میرے میڈیا کے بھائیو ریسپیکٹیبل اساتیزہ صاحب آن سکول حازہ باہر سے آئے ہوئے مہمانانی گرامی پولیس بھائیو اور عزیز طلعبہ السلام علیکم جس طرح شاہ خالص صاحب نے ذکر کیا کہ آج ہم یومی شہدائی کشمیر منا رہے ہیں عزیز طلعبہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اساتیزہ صاحبان سے سنتے بھی آپ کہ مسئلہ کشمیر کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں مسئلہ کشمیر پہلے سے تھا اور پھر پانچ اگست دو آزار انڈیس کو انڈین سرکار ننندر موڈی انہوں نے جو خصوصی حیثیت تھی اس کو پامال کیا اور جمع مقبوضہ جمع کشمیر کے ہمارے مسلمان بائیوں پہ جو ان کے خصوصی حیثیت تھی اور اس کو آئین نے اجازت دی تھی آرٹیکل تین سو ستر کے تحت اس کو انہوں نے پامال کیا آج ہم سب یہاں اس سلسلے میں اکٹے ہوئے ہیں اور ہم اس پلیٹ پام سے انڈین حکومت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کر اس مسئلے کا حل آپ نکالیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہے آزادی دے دیں ورنہ ان کی آزادی جو ہے وہ دور نہیں ہے اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتے ہیں دنیا کو کہ ابھی تک دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہو سوائے کشمیر کے اب جو مسئلہ بھی بنتا ہے اس کا حل نکل آتا ہے لیکن ایک معقولہ بن گیا ہے کہ یہ آپ نے اسے مسئلہ کشمیر بنائی ہوئے اس کی بنیادی ہوا جائے ہے کہ جو عالمی انصاف کے ادارے ہیں اقوام متحدہ سلامتی کونسل ان کے قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ انیس سو اٹھالیس انیس سو انچاس کے قراردادوں پہ عمل کرائے جائے تاکہ ان مظلوموں کو آزادی مل سکے اور ساتھ ساتھ ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں بہنوں بچوں بچوں کی جو قربانیاں ہیں لاکھوں کے حساب سے یہ رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ ایک دن لازمی جو ہے اس کو آزادی ملے گی ساتھ ساتھ یہ دنیا کو بھی یہ پوری جو دنیا ہے اس کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ جنگ دو ممالک کے درمیان پھر جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایٹمی جو ہے اس وار میں تبدیل ہوگا اور یہ پوری دنیا اپنے آپ کو لپیٹ میں لے لے گی اور اس کی زندہ مثال ہے کہ چار جنگ کشمیر کے اوپر آلڈی ہو چکی ہے اور انڈیا اور پوری دنیا جو اس سے بخبر ہے اگر ہم انیس سو اٹالیس کو لے لیں انیس سو پیسٹھ کو لے لیں انیس سو اکتر کو لے لیں اور انیس سو اٹنمی کی جنگ کو لے لیں تو ان کے آنکھیں جو کھلنی چاہیے اور کشمیروں کو آزادی دینی چاہیے زیادہ وقت میں نہیں لوں گا میں یہاں سے دو نارے جو ہے وہ یہاں میں بولوں گا اور آپ جواب دیں گے میں کہوں گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان Thank you